بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین بھیڑیا واحد جانور ہے جو اپنے والدین کا انتہائی وفادار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے ایک غیرت مند جانور ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں بھیڑیا واحد ایسا جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اسی وقت سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لئے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا پھر سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگرمچ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنائے جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور نہ ہی بھیڑیا مہرم مونس والدہ بہن پر جھانگتا ہے یعنی کہ باقی جانوروں سے بلکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کی پہچان رکھتا ہے اور بری نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قیم نہیں کرتا اسی طرح مونس یعنی اس کی شریک حیات بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری نباتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اکثر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی کی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بھیڑیا کو عربی زبان میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اس لئے ترک اپنی اولاد کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے تشبیح دیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ شیر جیسا خونخوار بننے سے بہتر ہے بھیڑیے جیسا نسلی ہونا چاہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم رحمت اللہ